موسیقی اسرائیلی فوج نے لبنان کے جنوبی علاقے میں فضائی حملہ کیا ہے جس میں تین افراد شہید ہو چکے لبنانی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیلی حملے میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا کیا دوسری جانب لبنانی رکن پارلیمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے میں آج سے چودہ سال کے تین بچے شہید ہوئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بچوں کو نشانہ بنانے والے اسرائیل حملہ خطرنال پیش راکت ہے جس کے نتائجوں کے دوسری جانب لبنانی وزیر قارچہ نے کہا کہ اسرائیلی حملے میں بچوں اور شہر کی ہلاکت پر ایک قوم متحدہ نے شکایت کرنے اقوام متحدہ کے تمام بڑے اداروں کے سربراہان سمیت 18 تنظیموں نے غزہ میں شدیوں کی امغام کر شدید غم و غصے کا اظہار کیا فبر اصلاح ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کی تمام احمد اندیوں کے سربراہان نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جب انہوں نے اسرائیل اور حماس کے درمیان گڑائی میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا ہے سعودی عرب نے غزہ پر ایٹم بم گرانے کی اسرائیلی وزیر ایما چائی ایلی یاہو کی دھنکی کی شدید الفاظ میں مضمت کر دی ہے ایک بیان میں سعودی وزیر کارچہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ ایسے بیانات اسرائیلی حکومت کے ارکان میں انتہا پسندی کو ظاہر کرتے ہیں انتہا پسند اسرائیلی وزیر ایما چائی ایلی یاہو نے کہا کہ غزہ پر ایٹم بم گرانا خارج زمکان ہے غیر ملکی میڈے ریپورٹس کے مطابق انتہا پسند اسرائیل وزیر نے ایک انٹرویو قدران سوال کے جواب میں فلسطینیوں کو آئر لینڈ یا کسی سہرہ کلے جانے کا مشورہ دیں گے حکومت پاکستان کی جانب سے دیگری ڈیڈ لائن کے بعد غیر قانونی طور پر عباد غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد بڑی تداؤت میں غیر قانونی افغان پشندے تورخم کے راستے افغانستان واپرز جارہے ہیں اس سلسلے میں لینڈی کوتل میں ٹرانز ایٹ کیم بھی قائم کیا گیا جہاں پر غیر قانون طور پر رہائش بنیر افغانستان کی کوائف اور نگر قانونی تقاظے پورے کرنے کے بعد واپس اپنے ملکوں کو بھیجا جا رہا ہے لائن اوف کنٹرول کے دونہ اطراف اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج جوم شہدائے جمعو منا رہے ہیں نومبر انیس سو ستالیس ریاست جمعو کشمیر کی تارید کا بہت سیاہ تری مہینہ ہے جس کے پہلے ہفتے میں ڈوگرا فوج اور ہندو بلوائیوں نے مل کر مطبوضہ جمعو کشمیر کے علاقے جمعو میں تین لاکھ سر سائج مسلمانوں کو پاکستان جانے کا جانسہ دیکھ کر بیتردی سے شہد کیا تھا ستائیس اکتوبر انس سو سنتالیس کو ریاست جمعو کشمیر کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر کے بھارتی فوج اور ڈوگرا سامراج نے مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کا جو یہ نوع درست شروع کیا اسلامباب کی انشداؤد جسدگردی عدالت نے شیرمن پی ٹی آئی اور شام مجھ قریشی کے خلاف ایتجار سوڑ پور سے متعلق تین کیسز کی سامان بغیر کاروائی کے ملتبی کر دی ہے انشداؤد جسدگردی عدالت کے جج اپول حسنان سلطنین نے سامان کی عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست دمانت پر سامان بغیر کاروائی چودہ نمبر تک کے لیے ملتبی کر دی سابق ففا کی وزیر فوا چوہدری نے لاہور ہائی کو ٹرابل پنڈی بینچ میں انٹی کرپشن پنجاب کے خلاف درخواست دائر کر دی فوا چوہدری کے جانب سے ان کے بھائی ایڈوکیٹ فیسر چوہدری نے درخواست دائر کی جس میں پنجاب حکومت اور ڈی جی انٹی کرپشن کو فریق بنایا گیا انٹی کرپشن کے الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں سرکاری زمینوں پر قبضوں کے الزامات بھی بے بنیاد زمینیں پرائیوٹ ٹوکوں سے خریدی گئیں جن کے میانے حلفی بھی محصول ہیں قائد مسلم دیکھ نون میاں محمد نواز شریف نے چار سال بعد پارٹی آفیس میں سیاسی مصروف بیاض کا آغاز کر دیا ہے ذرائع کے مطابق قائد مسلم دیکھون نواز شریف کے لیے مارڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں خصوصی دفتر بنایا گیا سابق وزیر اعظمات چار سال بعد ملیب نواز کی امراہ پارٹی آفیس مارڈل ٹاؤن پورٹ سے نون لیگی ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف پارٹی سیکریٹریٹ میں سیاسی مراقات نہیں بھی کرے گئے سابق وزیر داخلہ رانہ سنا اللہ کا کہنا ہے کہ ملک کے حالات تبدیل صدریں گے جب بورٹ کی طاقت سے حکومت مدد پوری کرے گی اگر اب نفرت کی سیاست ہوئی تو ملک کا نقصان ہوگا عوامی اجتماع سے خطاب قدرہ اکوان اسلا اللہ نے کہا کہ کوئی ملکیاں گھر نفرت کے بنیاد پر کام نہیں رہ سکتا انہوں نے کہا کہ ایک فرد اگر پاگلوں کی طرح کہے کہ کسی کو نہیں چھوڑو گا تو ایسے گھر یا ملک کی میں ہی چل دیں پیپلز پارٹی کے ایک شریف چیئرمن اور ثابت صدر آسفلی زرداری نے کہا ہے آج پروری کا صورت بلاول بھٹو کی فتح کا پیغام لے کر دل ہوگا اپنے ایک بیان میں آسفلی زرداری نے زمینی بلدی آقین تخبات صفت پر عوام سے ادھار تشکر اور پارٹی کارکنوں کو خیرازی تحسین پیش کیا ہے انہوں نے کہا کہ سندھ کے دل کراتی نے بھی جیتے گھٹو کا نعرہ لگا دیا مرتضی بہاب اور سلمان عبداللہ مرام کی کامیابی اہل کراتی کا مخالفین کی یہ خاص بیغام ہے پیپلز پارٹی کراچی کا صدر سائد غنی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی سمیت سندھ بھر میں زمینی بلدی آتے انتخابات میں کلین سوٹ کر کے ثابت کر دیا ہے کہ یہ اس ملک کی واحد عوامی سیاسی جماعت ہیں کامیابی نے ثابت کیا کہ ملک کی واحد عوامی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی ہی ہے صدر پیپلز پارٹی کراچی کا کہنا تھا کہ مرتضی بہاب اور سلمان عبداللہ مرام سمیت تمام امیدواروں نے بربود کامیابی حاصل کی ہے پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے سابقہ تمام ریکارس اوڑ تک کامیابی اپنے نام کی امریکی ڈالر کے مسلسل حروج کا سفر ایس بہت پیر جاری ہے آج بار و باری ہفتے کے آغاز میں انٹر بینک میں ڈالر مزید مہنگا ہوا انہتر پیسے مہنگا ہونے کے بعد دو سو پیچانسی روپے کا ہو گیا ہے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوئنور نیوز کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا بلٹن کا بقائد آغاز کرے اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ اسرائیلی فوج نے لبنان کے جنوبی علاقے میں فضائی حملہ کیا ہے جس میں تین افراد جان کے بازی ہار چکے ہیں لبنانی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیلی حملے میں ایک گاڑی کو بھی نشانہ بنایا گیا دوسرے جانب لبنانی دوپن پارلیمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیلی حملے میں آٹھ سے چودہ سال کے تین بچے شہید ہوئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بچوں کو نشانہ بنانے والا اسرائیلی حملہ خطرناک پیش رفت ہے جس کے نتائج ہوں گے دوسرے جانب لبنانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اسرائیلی حملے میں بچوں اور شہروں کی حلاقت پر ایک قوم متحدہ میں شکایت کریں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حملے کی معلومات اور تصاویر پیر کو ایک قوم متحدہ میں جمع کریں گی تلستان میں دس اپراد الزبائدہ میں اور دو اپراد زبالیہ کیمپ میں شہید ہوئے ہیں ارگ میڈیا کے مطابق اسرائیل کی جانب سے آج بھی خصوصا غزہ سٹی اور اسپتالوں کے نزدیک بمباری کی گئی ان حملوں کے بعد غزہ میں شہادتوں کی تداد ناؤ ہزار سات سو ستان بھی ہو گئی ہے خبرہ خودیں کی قوم متحدہ کے تمام بڑے اداروں نے سربراہان سمیت اٹھارہ تنظیموں نے غزہ میں شہیوں کے مواد پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا خبر اس ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کے تمام اہم ایجنسیوں کے سربراہان نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کے سربراہان نے یہ کہا کہ تقریباً ایک ماہ سے دنیا اسرائیل اور مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں بگڑتی صورتحال اولناک شکل اختیار کرتے دیکھ رہے ہیں جس میں ہزاروں کی امتی جانوں کا زیادہ ہو چکا ہے یونیسیف عالمی دارہ خوراک اور عالمی ادارہ سے ہستر میں تٹھارہ تنظیموں کے سربراہان نے اسرائیل پر حماس کی جانت سے سات اکتوبر کو سرحد پار حملے کے بعد سے دونوں جانب ہونے والے خوفناک چونکسان کو بھی بیان کیا اقوام متحدہ کے بیان میں کہا گیا کہ تئیس ہزار زائد اپراد زخمی ہوئے جن کو فوری طبیع امداد کی ضرورت ہے محسور غزہ اندھن پانی اور بزدی کی مکمل ادم دستیابی کی وجہ سے انتہائی مشکل انسانی حالات کا سامنا کر رہا ہے سات اکتوبر کو حماس کی اسرائیل پر کاروائی کے بعد اسرائیل نے حماس کا نام و نشان مٹانے کا عظم کر رکھا ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب نے غزہ پر ایٹم بم گرانے کی اسرائیلی وزیر ایم چائی ایلی آہو کی دھمکی کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے ایک بیان میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ ایسے بیانات اسرائیلی حکومت کے ارکان میں انتہا پسندی کو ظاہر کرتے ہیں انتہا پسند اسرائیل وزیر ایم چائی کہتے ہیں کہ غزہ پر ایٹم بم گرانا خارج امکان ہے نہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق انتہا پسند اسرائیل وزیر نے ایک انٹرویو کے دوران سوال کے جواب میں فلسطینیوں کو آئرلینڈ یا کسی سہرہ چلے جانے کا مشفہ بھی دیا ادھر انتہا پسند اسرائیلی وزیر کے اس بیان سے اسرائیلی حکومت اور آپوزیشن بھی پریشان ہے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے وزیر کو کابینہ کے جلاسوں میں شرکت سے روک دیا اور ایٹم بم کے استعمال کے بیان کو حقیقت کے منافی قرار دیا ہے ناظرین لائن اوف کنٹرول کے دونوں احترال فور دنیا بھر میں بسنے والی کشمیری آج جوم شہدائے جمعو منا رہے ہیں نومبر انیس سو سنٹالیس سیاست جمعو کشمیر کی تاریخ کا وہ سیاحترین مہینہ ہے جس کے پہلے ہفتے میں جوگرہ فوج اور ہندو بلوائیوں نے مل کر مقبوضہ جمعو کشمیر کے علاقے جمعو میں تین لاکھ سے زائد مسلمانوں کو پاکستان جانے کا جہانسہ دے کر بے دردی سے قتل کر دیا ستائیس اکتوبر انیس سو سنٹالیس کو ریاست جمعو کشمیر کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر کے بھارتی فوج اور دوگرہ سامراج نے مسلمانوں کے اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کا جو گھناؤنا کھیل شروع کیا نومبر انیس سو سنٹالیس علی کر آج تک مقبوضہ وادی کے گلی کوچے میں اس کا تسلسل جاری ہے مقبوضہ جمعو کشمیر میں آج دوگرہ راج نہیں لیکن بھارت کے غیر خانونی قبضے کے باعث کشمیروں کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہی ہیں آج کے دن عالمی برادری سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ جنوبی ایشیا میں پائیدار ام کے قیام کے لیے کردار اتا کرے وزیراعظم ازاد کشمیر چودری انوار الحق نے یوم شہدہ جمعو کشمیر کے موقع پر خصوصی پیغام دیتے ہوئے کہا کہ آج کے دن ازاد کشمیر مقبوضہ جمعو کشمیر اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری شہدہ جمعو کو بھرپور خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں مسلمان جمعو کی اجتماعی نسل کشری اور ان پر ڈھائے جانے والے بدترین مظالم کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں جمعو میں سبتمبر سے لے کر 6 نومبر 1947 تک تقریباً دھائی لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا پچیس ہزار سے زائد خواتین کو اگوا کیا گیا لاکھوں کشمیریوں نے پاکستان کی جانب ہجرت کی مسلمانوں کا یہ قتل عام ایک جامع منظم منصوب بندی کے تحت کیا گیا مسلمانوں کے قتل عام میں پٹیالہ فورسز آر ایسس اور دیگر انتہا پسند جتھے بھی ملوث تھے مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے صفاقیت کا مظاہرہ کیا گیا آج ان مہاجرین کی نسلیں پاکستان کے ہر شعبہ زندگی میں بھرپور نمائندگی کر رہی ہیں شہدہ کے مقدس مشن کی تکمیل کے لیے اپنی تمام طرز صلاحیتیں اور وسائل بروے کار لائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 نومبر کو ازار جمہو کشمیر مقبوضہ جمہو کشمیر اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری جہاں ایک طرف شہدہ جمہو کو بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو وہیں دوسری جانب مسلمان آنے جمہو کی اجتماعی نسل کشی اور ان پر ڈھائے جانے والے بدترین مظالم کی بھی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں جمہو میں ستمبر سے لے کر 6 نومبر 1947 تک تقریباً ڈھائی لاکھ کشمیری مسلمانوں کا قتل عام ہوا پچیس ہزار سے زائد خواتین کو اغواہ کیا گیا اور لاکھوں کشمیریوں نے پاکستان کے جانے بھیجرت کی مسلمانوں پر وحشانہ بربریت درندگی اور خون ریزی کا یہ عمل ایک جامعہ وہ منظم منصوبہ بندی کے نتیجے میں ڈوگرہ ماراجہ حری سنگھ اور اس کی انتظامیہ کی سربراہی میں قائم پٹیالہ فورسز، آر ایس ایس اور دیگر انتحاب سنجتھوں کی معاملت اور مدد سے وقوع پذیر ہوا مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے جس صفاقی اور بربریت کا مظاہرہ جمع صوبہ کے تمام علاقوں میں ہوا اس سے ڈوگرہ حکمرانوں کے مظالم کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اس دن کشمیری اہل پاکستان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے ان معاجرین کو نہ صرف اپنے سینے سے لگایا بلکہ پاکستان میں بائزت اور بابکار عبادکاری میں بھی ان کو بھرپور معاونت فراہم کی جمع کشمیر کے عوام اور پاکستان کے درمیان انیس سو سنٹالیس سے قبل قائم شدہ دو طرفہ قلبی محبت کے رشتوں کو نہ تو ماضی میں کبھی کم کیا جا سکا ہے اور نہ ہی آئندہ ایسا ہونے کا امکان موجود ہے آج کے دن ہم تجیدے اہد کرتے ہیں کہ ازادی اور تکمیل پاکستان کی جو شما جمع کے عوام نے اپنی لہو سے روشن کی تھی وہ مدھم نہیں ہونے دیں گے اور اس مقدس فرض کی تکمیل کی خاطر اپنی تمام طرح صلاحیتیں اور وسائل بروے کار لائیں گے شہدہ جمع منا رہے ہیں چھے نومبر 1947 کو ڈوگرہ فوج نے جمع کٹوہ ادھمپر اور ریاسی کے ازلا میں منظم انداز سے کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کی تھی کسی ارتداد میں کشمیری مسلمان ان ازلا کے پولیس ٹیشنوں میں پاکستان کے جانب نقل مکانی کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے قتل عام سے قبل ڈوگرہ فوج کے مسلمان سپاہیوں کے برطرف جب کے جمع کینٹ کے کمانڈر کو ہندو افسر کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا قتل عام میں ڈوگرہ فوج کے ساتھ راشتر یا سیوک سنگھ بھی شامل تھی چھے نومبر کو ساٹھ سے زائد بسوں میں کشمیری مسلمانوں کو سوار کرا کر سیالکوٹ کی طرف پہلا کافلہ روانہ کیا گیا سامبہ کے مقام پر راشتر یا سیوک سنگھ اور ڈوگرہ فوج نے گھات لگا کر حملہ کیا اور ایک سو تیس گاؤں جلا کر سب کو موت کے گھات اتار دیا بریٹش ڈیلی کے مطابق دو ہفتے تک جاری رہنے والے قتل عام کے نتیجے میں دو لاکھ سنتسزار کشمیری مسلمان منظم طور پر شہید کیے گئے اسپیکٹیٹر کا کہنا ہے کہ قتل عام کو سیاسی سرپرستی حاصل تھی چھتر سال گزر جانے کے بعد بھی کشمیری اپنا حق خودرابیت استعمال کرنے سے ابھی تک کاثر ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن کے بعد غیر قانونی طور پر عباد غیر ملکیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کے بہت بڑی تداغت میں غیر قانونی افغان بشندے تورخم کے راستے افغانستان باپر جا رہے ہیں اس سلسلے میں لنڈی کوٹل میں ٹرانزٹ کیمپ قائم کیا گیا جہاں پر غیر قانونی طور پر رہائف وزیر اپراغت کے قوائف اور دیگر قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد واپس اپنے ملکوں کو بھیجا جا رہا ہے کیمپ میں غیر ملکیوں کے لیے تمام ضروری سہولیات پر آہم کی گئی ہیں تاکہ انہیں بائزر طریقے سے واپس اپنے ملک بھیجا جائے کیمپ میں غیر قانونی افغان بشندوں قیامت کے بعد نادرہ کے اہلکار بائیومیٹرک کے ذریعے خاندان کے سربراہ کے قوائف جمع کرتے ہیں جس کے بعد کسٹمز کے متین اہلکار ضروری کاروائی مکمل کرتے ہیں جس کے لیے کسٹمز کی خواتین اہلکار بھی تائنات کی گئی ہیں کسٹمز کی جانب سے مکمل تلاشی کے بعد غیر قانونی افغان شہریوں کو ایف آئی اے کے تائنات اہلکاروں کے پاس بھیجا جاتا ہے جہاں پر ان کی مکمل قاضی کاروائی کو مکمل کیا جاتا ہے تمام ضروری قانونی کاروائی کے بعد ان غیر ملکیوں کو گورنمنٹ کی جانب سے مہیا کی گئی سپیشل گاڑیوں میں تورخم بارڈر پر دوبارہ ضروری قانونی کاروائی مکمل کر کے افغانستان بجوائے جاتا ہے اور غیر قانونی طور پر مکیم افغان بشندے پاکستان میں قیام کے بعد اپنا گھرل سمان بھی ٹرکوں اور کنٹینرز میں افغانستان منتقل کر رہے ہیں دہشتگردوں نے ایک بار پھر اسلام کرام پہ پاکستان پر وار کرنا شروع کر دیا لیکن عالم دین نے اسلام کو اتھیار بنانے والوں کو بدترین گناہ کرا دیا ہے اسلامی نظریات کانسل کے اسلام اقدار کو فروغ دینے اور دہشتگردی کی روکتام کے پیشنے تر اہم پیشرفت ہوئی ہے ملک میں پیغام پاکستان کی روشنے میں اتحاد رواداری اور ہم اہنگی کو یقینی بنانی کے لیے بقائدہ ضابط اقلاق پیش کر دیا گئے ہیں پیغام پاکستان پرانے پاک احکامات سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پاکستان کے آئین کے مطابق متفقہ دستاویز ہے جو کہ سولہ جنوری دوہزار اٹھارہ کو منظور ہوا یہ دستاویز پاکستان کے ریاست اداروں یونیورسٹیز اور درجزیل مقاتب فکر کے تعاون سے تیار کی گئی ہے وفاق المدرس، العربیت، تنظیم المدرس، اہل سنت پر فاق المدرسہ اور السلفیہ وفاق المدرس کے علاوہ رباط المدرس، پاکستان پر اقام پاکستان اٹھارہ سو عالم دین نے دستخط کیے ہیں علماء کرام کے جانب سے منظر جہزل فتوے بھی جاری کیے گئے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین، بنیادی حقوق یعنی سماجی و اقتصاد، انصاف، قانون کی نظر میں مصابی، سیاسی انصاف، ازادی اظہار، عقیدہ عبادت اور اجتماع کی زمانہ دیتا ہے حکومت، فوج اور دیگر سیکیورٹی اداروں کو غیر مسلم قرار دینا اور ان کے خلاف کاروائی کرنا اسلام کی طالبات کے منافی، بغاوت کے مترادف اور اسلامی احکام و شریعت کے مطابق حرام بھی ہے تمام علماء کرام مسئلہ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور پوری قوم، افواج پاکستان اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ بھی کھڑی ہے علماء کرام نے خودکش بمباری کو شریعت کی روشنی میں حرام قرار دیا اور ریاستی اداروں پر زور دیا کہ وہ ایسے گروہوں کے خلاف کاروائی کریں تمام تعلیمی اداروں کا مشنن طلبہ کی تعلیم و تربیت ہے اور اگر کوئی ادارہ اسکریت پسند، نفرت، انتہا پسندی اور تشدد میں ملوث پایا گیا تو ریاست کو کاروائی کرنی چاہیے ہر مسالک اور مکتبہ فکر کو تبلیغ کی ازادی حاصل ہے تاہم کسی پرد، مسالک یا ادارے کے خلاف نفرت انگیز تقریر کی مومنت بھی ہے کوئی عالم دین کسی شخص کو غیر مومن قرار نہیں دے گا کیونکہ یہ عدالت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے پاکستان کی سرزمین، دہشت گردی کے فروغ، تربیتی سرگرمیوں اور دنیا کے دیگر ممالک میں کسی مضموم کاروائی کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی انسانی اقتدار اور اسلامی اقوت پر مبنی اسلامی اداروں کا قیام وقت کی ضرورت ہے اختیاری برادریوں کو بھی مسلمانوں کی طرح حقوق حاصل ہے اور انہیں اپنے مذہب کی تعلیم کے مطابق عبادت کی ازادی بھی حاصل ہے لاؤڈ سپیکر، ٹی وی چانلز وغیرہ کے استعمال کے ذریعے نفرت انگیز تقاریر کی حوصلہ شکنی اور قانونی طور پر ان کی ممانت پر زور بھی دیا گیا ہے تمام مقاطب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے متفقہ رائے کے مطابق دیشت گردوں کو دین اسلام سے خارج قرار دیا ہے اسی حوالے سے بات کھریں گے ہمارے ساتھ مومنوں خدا اور اس کے رسول کی فرماباداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہے ان کی بھی اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو اور یہ بات بہت اچھی ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے جو شخص کسی مسلمان کو جان بوچ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور وہ اس پر لانت کرے گا اور اس کے لیے اللہ نے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے جو گروہ بغاوت کر رہا ہے اس سے اس وقت تک لڑو جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس نہ آ جائے تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو مومنوں اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے سب فرقے اس سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے جو شخص کسی غیر مسلم کو جس کے حسات اسلامی حکومت کا معاہدہ ہے اس کی جان کے تحفظ کا ذمہ اللہ اور اس کے رسول نے لیا ہے اب جو شخص اللہ کے ذمہ کی بے حرمتی کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگے گا جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کی کوشش کریں ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کٹ دیے جائیں یا ملک سے نکال دیے جائیں یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب تیار ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے جو شخص کسی لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کرے تو جہنم کی آگ میں اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا جس سے وہ اپنے پیٹ میں زرب لگا رہا ہوگا اور اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا گزشتہ روز میاں والی ائر بیس ہمبلے سے متعلق ایک سنسنی خیز انکشافات منظر عام پر آگئے میاں والی حملے میں مارے جانے والے دیشتگردوں سے غیر ملکی اسلحہ برامت میاں والی ائر بیس حملے میں دیشتگردوں سے برامت ہونے والا اسلحہ امریکی ساخت کا ہے دیشتگردوں سے ملنے والے اسلحے میں ار پی جی ساتھ ایک اے چوہتر ایم چار اور ایم سولہ اے چار شامل ہیں ماہرین کے مطابق افغان سرزمین پر امریکہ کے تیار کردہ ہتھیار کھلے عام پروخت ہو رہے ہیں اور دیشتگردوں تک ان کی رسائی انتہائی آسان ہے امریکی ساخت کا تیار افغانستان میں وافرمدار میں موجود ہیں جو دیشتگرد پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف غیر ملکی سرزمین کا استعمال اور امریکہ کے افغانستان سے نکالا کے بعد دیشتگرد آزادانہ غیر ملکی ہتھیاروں کا استعمال کرتے آ رہے ہیں اس سے پہلے بھی یوپ کی انٹرونمنٹ حملے میں بھی امریکی اتھیاروں اور ساز السمان کا استعمال ہوا تھا اسی پر مزید تفصیلات بتا رہی ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے ساتھ ڈی جی آئی آر آئی پروفیسر ڈاکٹر محمد زیاؤلحق جی بتائیے گا مزید تفصیلات بتائیں گے ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے ساتھ جید آئی آر آئی پروفیسر ڈاکٹر محمد زیاؤلحق جی زیاؤلحق بتائیے گا جی اسلام علیکم جی زیبا علیکم سلام سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی بتائیے کہ اس حوالے سے انگاہ کیجئے گا دیکھیں میں بتانا چاہتا ہوں پیغام پاکستان کی حوالے سے پیغام پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دہشتگردی انتہا پسندی اور فرقہ پرستی کے خلاف جو ہے وہ قومی بیانیا ہے اور پیغام پاکستان کو پاکستان کے تقریباً چھ ہزار علماء نے اس کی تائید کی ہے اور پیغام پاکستان قرآن و سنت اور شریعت کی رولنگز کے تحت ایک قومی فتوہ بھی ہے اور پاکستان کی تمام ریلیجس لیڈرشپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ڈیکلیئر کیا ہے کہ پاکستان کی سرکاری تنصیبات پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کی سیکورٹی کے ازارے اور پاکستان کی قومی مفاد کے خلاف کام کرنا یہ دہشتگردی ہے انتہا پسندی ہے شدت پسندی ہے یہ شریعت کے احکام کی سریحن خلاف ورزی ہے اور ایسا مرتقب کرنے والا بغاوت کے جرم کا مرتقب ہے اور جو بغاوت کرے گا اس کو بغاوت کے جرم کی سجا ملے گی احرام پاکستان ایک پرویکٹف قومی بیانیاں ہے اور اس پرویکٹف قومی بیانیاں کا تقاضی یہ ہے کہ میرے تمام پاکستانی بھائی اور بہن اس تیس کو یقینی بنائیں کہ ان کا کوئی پلیٹ فارم ان کی کوئی آواز ان کی سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ پاکستان کے قومی مفادات کے خلاف نہ ہو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دہشتگردی کی ایک موجودہ لہر آئی ہے وہ لہر اس وجہ سے آئی ہے کہ ہم نے اس ایمپورٹنٹ موقع پہ جب ہمارے اقتصادی چیلنجز زیادہ بڑھ گئے تھے ہم نے صحیح فیصلے لیے جب صحیح فیصلے لیے جائیں تو پھر ان فیصلوں کے کونسیکوینسز ہوتے ہیں تو یہ جو دہشتگردی کی لہر ہے یہ کونسیکوینسز ہیں اور اس کونسیکوینسز کو ساری قوم کو ملکے فیس کرنا چاہیے ہمیں کسی بھی صحیح فیصل میں پہلی بات تو یہ کہ نا امیدی کی بات نہیں کرنی چاہیے دوسری بات یہ کہ ہمیں ہر صحیح فیصلے لیے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ کڑا ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی ناپسندی تشدد نظر تنگیزی کی بات کرے ہمیں شدد کے ساتھ مقابلہ کریں ہمارے ساتھ ڈی ڈی آر آئی آئی پروفیسر ڈاکٹر محمد زیاء الحق اپنے وقت سے ہمیں اگاہ کر رہے تھے آپ کے وقت کا بہت شکریہ اسلام آباد کی انصدادی دہشتگردی کے عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی کے خلاف احتجاجی طور پورٹ سے متعلق تین کیسز کی سماعت بغیر کا روائی ہی ملتوی کر دی ہے انصدادی دہشتگردی کے عدالت کے جج عبدالحسنات ذلکر نیر نے سماعت کی عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کی تین درخواست زمانتوں پر سماعت بغیر کا روائی چودہ نومبر تک ملتوی کر دی انصدادی دہشتگردی عدالت کے جانب سے شاہ محمد قریشی کی درخواست زمانت پر بھی سماعت چودہ نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے خبری اور بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی اس چھوٹ پر ایک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی ویلکم بیک آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ ترنڈا محمد پناہ سے علاباو تک ہائیوے روڈ کے اطراف قائم اینٹوں کے بھٹوں کے زگزگ سسٹم کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے زہر الودہ کچھرہ جلانے سے فضائی الودگی میں اضافہ ہونے لگا ہے علاقہ مکین مختلف موسیقی امراض کا بھی شکار ہو رہے ہیں جبکہ سانس کے مریضوں کو شدید عذیت کا سامنا ہے اس وقت ہمارے نمائندے غلام علی ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات انہی سے جانتے ہیں جی غلام علی بتائیے گا بھٹا الودگی پھیلا رہے ہیں علاقہ مکین عذیت میں ہیں انتظامیاں کہاں غائب ہیں زلہ بھر میں پابندی عہد کا رکھئے کہ انٹوں کے بٹھے پر نہ تو کچھرہ جلا جا سکتے ہیں نہیں پلاسٹک بلکہ تمام بٹھا مالکان کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ زگزگ ٹکنالوجی کا استعمال کریں مگر افسوسناک لمحہ یہ ہے کہ ترنڈا محمد پناہ اور اس کے مضافاتی علاقوں میں ترنڈا محمد پناہ سے لے کر الحباد تک ہائیوے روڈ کے اطراف قیم انٹوں کے بٹھے انہوں نے زگزگ ٹکنالوجی کو مکمل طور پر بند کر رکھا ہے یہاں پر کچھلا پلاسٹک ربر سرعام جلا کر حکومتی احکامات کو جو ہے ہوا میں اڑا دیا گیا ہے کچھرا جلانے سے زہریلہ الودہ فضاء میں شامل ہو رہا ہے اور فضاء میں الودہ زہریلہ دھوان شامل ہو رہا ہے شہری جو ہے شدید عذیت میں مبتلا ہے میرے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں جی بتائیے گا بٹھے مالکان نے حکومتی احکامات ہوا میں اڑا رکھے ہیں کچھرا جلایا جا رہا ہے کس قدر آپ کو مشکلات پسند ہیں ہمارے علاقے میں یہاں پہ کچھرا عام حکومتی پابندی کے باوجود یہاں پہ عام کچھرا جلایا جا رہا ہے جگہ جگہ پہ بلکل پلاسٹک کچھرا اور یہاں پہ فضاء کی الودگی کا بہت بڑا مسائل ہے اس میں دمہ کے مریض بھی بہت پریشان ہو رہے ہیں مزید اس میں جنہیں بیماریوں کا خدشہ ہے حکومت پنجاب کے حکوم آڈر کے باوجود بھی یہاں پہ کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا اور نہ ہی یہاں پہ کسی انتظام کے طرف سے کوئی رد عمل دیکھنے میں آئے ہے جی شہریوں کا کہنا ہے کہ فضاء میں زہریلا علودہ شامل ہونے سے علاقہ مکین مختلف موزی امراض کا شکار ہو رہے ہیں پاکستان پولٹری اسوسییشن صدرن ریجن کا اجلاس ہوا اس دوران پولٹری فارمنز و دیگر کا کہنا تھا کہ پولٹری انڈسٹری اس وقت بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے حکومت نے پولٹری انڈسٹریز کو یتین بنایا ہوا ہے جلد وزیراعظم سے ملاقات کر کے درپیش مسائل سے اگاہ کریں گے مزید دیکھتے ہیں کراچی سے رازہ بلوچ کی اس رپورٹ میں پاکستان پولٹری اسوسییشن صدرن ریجن کا سالانہ اجلاس وائس چیئرمن غلام امت کی زیر سزارت ہوا جس میں عوضہ داران سمیت مہمبران نے شرکت کی اجلاس میں پاکستان پولٹری اسوسییشن صدرن ریجن کی سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کی گئی اور روان سال کے لیے اسوسییشن کی حکمت عملی کے متعلق تجاویز و مشورے وصول کیے گئے اس دوران پولٹری فارمرز و دیگر کا کہنا تھا کہ پولٹری انڈسٹری اس وقت بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے حکومت نے پولٹری انڈسٹری کو یتین بنایا ہوا ہے جلد وزیراعظم سے ملاقات کر کے درپیش مسائل سے آگاہ کریں گے ہم جو بھی آج میں ہوں کل کوئی اور ہوگا تو اسوسیشن کے لیول پر ہم گورنمنٹ تک اس کو لے کے جائیں فارمر کو کٹھا کیا تھا تاکہ یہ فارمر ایک دوسری کو بھی مل لیں اور ہم میں بھی پتا ہو ان کا اور انشاءاللہ اس قسم کی نیکسٹ میٹنگ ہم ہاتھر آباد میں کریں گے تاکہ سیندھ کا فارمر بھی اس سے اس میں شامل انڈسٹری جو اس وقت بوران کا شکار ہے جس میں کافی مسائل ہیں آپ کو پتا ہے پچھلے ایک ڈیرھ سال سے جو ہے نا مین ایشو ہمارے سویابن تھا جس کی وجہ سے ہمیں بڑی پریشانی تھی اس کے حوالے سے کافی اسویشن نے محنت کری اور کافی حد تک مسئلہ کی ایک چیز رزال ہوا ہے تو ہم ہماری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ براہ کرم لیئر اور برہلر جو پارمی گئے وہ سکڑتی جا رہی ہے کم ہوتی جا رہی ہے آپ کو بتائیں کہ ہیدری مارکٹ پولس نے گزیٹڈ آفسران کی جالی مہر بنا کر ٹیسٹ کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کو سارا ڈیجیٹل لاب سٹوڈیو بلوک ایس میں کاروائے کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا ملزمان نے گزیٹڈ سرکاری آفسران مسمات ڈاکٹر شازیہ سعید کی جالی مہر سمیت پانچار گزیٹڈ سرکاری آفسران کی جالی مہریں بھی بنائی ہوئی تھی جیسے وہ پانچ ہزار روپے میں لوگوں کو ٹیسٹ کر کے دیتے تھے اسی پر مزید تفصیلہ جانتے ہیں فوزیہ بے کیسٹ ریپورٹ ایسی مارکٹ پولس نے گزیٹڈ آفسران کے جالی مہر بنا کر اٹیسٹ کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کو سارا ڈیجیٹر لیب سٹوڈیو بلوک ایچ میں کاروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا ملزمان نے گزیٹڈ سرکاری آفسران مسمات ڈاکٹر شازیہ سعید کی جالی مہر سمیت چار سے پانچ گزیٹڈ آفسران کی جالی مہریں جو ان لوگوں نے سکین کر کے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی یہ لوگ پانچ ہزار کے ایویز جالی اٹیسٹ کر کے لوگوں کو بیمہ مہر کے ساتھ مہایا کر رہے تھے ہیڈری مارکی کلیس نے سارا ڈیجیٹر لیب سٹوڈیو بلوک ایچ میں کاروائی کرتے ہوئے تھی ملزمان کو گرفتار کیا ملزمان کے قبضے سے جالی سکین مہریں اور LCD وغیرہ برامت کی گئے گرفتار ملزمان کی تفصیل محمد ولید اور حسین والمحمد شفیق تیشان والمشتاق احمد آیاز حسین والجیاز ملزمان سے زیر سامان برامت ہوا تین عدد سی پی او دو عدد LCD ایک عدد پرنٹر ایک عدد کی بورڈ دو عدد ماوس اور دو عدد وائر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کے حوالے کر دیا گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ ڈیسٹرک سٹی پولیس کا جالی عدویات بنانے والی فیکٹری پرچاپا ملزمان سے گریپ وائچر گلوکوز اور دیکھر عدویات بھی برامت کر لی گئی مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے انباغر احمد شیخ کی اس ریپورٹ میں ملزمان سے جالی عدویات اور بام تیار کر کے بیچنے والے پانچ ملزم گرفتار کراچی ملزم سے جالی عدویات چوالیس کارٹن گرائے وائٹر ایک کارٹن گلوکوز چھ کارٹن بکس بام اور دو کارٹن آئوڈیکس برامت کراچی ملزم کو ایسے چو آگاب تلرشید کی سربراہی میں ٹارگٹ کاروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا کراچی ملزم کو علاقہ تھانہ کھارہ در کی حدود سے گرفتار کیا گیا کراچی ملزم کی شناک محمد فاروق شاہ محمد شاہ غلام حسین شاہ حسن شاہ اور مرادلی شاہ کے ناموں سے ہوئی کراچی ملزم کو گرائے وائٹر گلوکوز ویکس اور آئوڈیکس تیار کر کے شہر بر میں سپلائی کرتے تھے کراچی ملزم کے خلاف مقدمت کراچی دیگر ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جاری ہے گرفرا میں نتان پریشی کے ساتھ انبار مشیق شرق پر شریف میں سابقہ ایم پی اے میاں جلیل احمد شرق پوری کی میڈیا سے گفتگو انہوں نے کہا کہ کسی ایک شخص کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ دینا ہی دین کا ایسا ہے اسلامی ملک میں کسی ایک غیر مسلم کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو اقوام موتحدہ چیخ اٹھتا ہے فلسطین کے بچوں اور خواتین پر بم پھینکنے والے اسرائیل کو کوئی روکنے والا نہیں سابق ممبر قومی اسمبلی میاں جلیل احمد شرق پوری نے مزید کہا کہ مسلم ریاستیں اسرائیل کو روکنے کے لیے آگے بڑھیں میرے گھر کے اوپر کوئی قبضہ کر رہے ہیں میرا تو حق ہے کہ چوبیس گھنٹے میں خالی کرانے کا سوچوں جب مردی میں اٹیک کر دوں میں نے خالی کرانا ہے ظالم تو وہ جسے نجاز قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین نے نجاز قبضہ کیا ہماری راست کے اوپر ہمارا تو حق ہے لیکن بے شمار انہوں نے پہلی دفعہ آنن فارن حملہ کیا ہے اپنی جلعہ چھوڑانے کے لیے لیکن یہودیوں نے تو بے شمار دفعہ آنن فارن حملے کیا ان کے اوپر عید نماز کے اوپر بھی حملے کیے آنن فارن حملے کیے بچوں کو مارا عورتوں کو مارا آج ہستانوں کو برباد کر رہے ہیں سکولوں کو برباد کر رہے ہیں یونیورسٹیوں کو برباد چلا رہے ہیں کرسٹن کے جو جو وہاں چرچ ہیں انہوں نے امن کے لیے مسلمانوں کے چرچ اپنے کھول دیئے جو چرچ ہے کرسٹن کے جس کے اندر انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی ان چرچوں کے اوپر بھی برسائے جا رہے ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں اور اقوام محتیدہ تو ایک فضول عدار ہے میں تو دوزار دو سے یہ بات کہتا ہوں یہ ایک فضول عدار ہے ڈیبیٹنگ کلب ہے جب آپ امن قائم نہیں کر سکتے تو کیوں یہ کھولے ہوئے ڈرامے بازی کیوں یہ برامے بازی کھولی ہوئی ہے اگر اقوام محتیدہ ہے تو جو بات میں نے دوزار دو میں کی جب میں ممبر قومی اسمبلی تھا آپ کو بتائیں کہ نصر پر جو چار سو سال پرانہ تاریخی شہر کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے وہی اس شہر میں بننے والے ہاتھ کے فنپارے بھی دنیا میں مقبول ترین ہیں جی ابھی موجود ہیں سنھ کے قدیم شہر نصر پر میں کوہن اور نیوز کے نمائندے زاہد نیاز ان سے مزید تفصیلات لیں گے اس وقت ہم موجود ہیں سنھ کے تاریخی شہر نصر پور میں جہاں پر دنیا بھر میں مقبول ہونا لے فنپارے یہاں سے ہی بنائے جاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے سی او ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان فنپارے کو کیسے بنائے جاتے ہیں اور ان کی اصل جو حقیقت وہ کیا ہے جی اسلام علیکم میں نے زغلام دعوت پوٹا اور اس وقت ہم کھڑے ہیں نیٹا کرافٹ ایویلیمنٹ کوپیٹ سائٹ نصر پر میں یہ ہمارا ادارہ ہے یہاں کا یہاں کے میں چیئرمن بھی ہوں میں آنر بھی ہوں یہاں کا میری جو کام اسی جو فیلڈ ہے اسی سے میرا طالق ہے کاشی کاری کی کام سے اور میں نے اپنی اس فیلڈ میں الحمدللہ جو ہے ڈبل ماسس کیا ہوا ہے فرم ان سی اے لاہور سے اور پرنسل سکول لندن سے یونیسٹی ایو ویل سے میں پوزیشن ہولڈ رہوں وہاں کا تو ہمارا جو قدیم کام ہے اس میں پراندامانے سے بہت زیادہ ایکسپوئیر ہے کام کرنے کا بہت زیادہ اس میں ہم کرافٹ میں کام کر سکتے ہیں پر انفارشنیٹلی ان مارڈن ایراز وی کن سی کہ ڈیکلائنز ہیں چوزے کے اوپر تو میرے اکب میں جو ٹائلن لگی ہوئی ہیں یا جو پوٹری ہمارے یہاں بن رہی ہے تو میں نے پھر ریلائز کیا ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد ہمیں اس کی پریکٹس کرنی چاہیے دوسروں کو سکھانا چاہیے اس لیے میں نے سینٹر آکے ایکزیکلی ہمارے جو چھوڑا تھا ٹاؤن ہے نسرپل ڈیسٹک ٹرنلائر کے اندر میں نے یہاں وہاں پہ یہ سینٹر قائم کیا ہے کہ ہمارے جو فن پارے جو خاتم ہو رہے ہیں ان کو ہم روائز کریں آگے لے جائیں اور بڑھائیں ان سے اس سے ہی ہوگا یہ کہ اس کو ہم ایجوکیشن میں بھی لے جا سکتے ہیں جیسے کہ ہم یونیسٹیز میں سبجیکٹس کو پریکٹس کر سکتے ہیں فردر ان کی جو ہے پریکٹس کر کے ہم لوگ اپنے لیے اپنے ملک کے لیے روزگار بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کا پازیٹیو نام پوری دنیا میں روشن کر سکتے ہیں جنرل بسٹینڈ حرون آباد میں سہولیات کی ادم دستیابی مسافروں کے لیے واسٹ روم صفائی ستھرائی پینے کے لیے پانی اور بیٹھنے کا مناسب انتظام نہ ہونے سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نوائم دے محمد اکمل ندیم سے جی اکمل بتائیے گا بالکل میں اس وقت موجود ہوں حرون آباد کے لاریٹے میں یہاں پر ملک کے بیشتر حصوں میں گاڑیوں کی عامد و رفت ہوتی رہتی ہے اور ڈیلی کے حساب سے یہاں پر ہزاروں کی تداد میں مسافروں کا آنا جانا ہے لیکن یہاں پر اگر سہولیات کی بات کی جائے تو بلکل سہولیات کا فقدان نظر آتا ہے نہ تو صفائی سترائی کے کوئی انتظام ہے جگہ جگہ گھندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ واش روم نہیں ہے بیٹھنے کے لیے مسافروں کے کوئی انتظام نہیں ہے اس کے حساب سے ہمارے ساتھ ایک مسافر موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی بھائی ہم ابھی فیصلہ باد کے لیے یہاں سے سفر کر رہے ہیں تو گاڑی کے نکلنے میں ٹائم ہے تو روڈ پہ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کوئی جگہ نہیں ہے مناسب بیٹھنے کے لیے نہ کوئی پانی کی سہولت ہے اور نہ کوئی واش رومز یہاں پر بنا گئے ہیں ہماری متعلقہ اور علا حکام سے یہ اپیل ہے کہ یہاں پر لاری اٹے میں سہولیات دی جائے واش رومز دیا جائے پانی پینے کے لیے دی جائے تاکہ بچے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں انہیں پانی کی بھی ضرورت ہوتے ہیں اور واش رومز جانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو یہی اپیل ہے کہ یہاں پر ہمیں سہولیات دی جائیں جیسا کہ آپ نے مسافر کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ اڈے پر نہ تو بیٹھنے کا کوئی انتظام ہے اور نہ ہی واش رومز ننکانہ صاحب میں مانوالا روڈ گاؤں کے راکے قریب بس کنڈیکٹر ٹرالی سے ٹکرا کر جا بھاک ہو گیا ہے بس کنڈیکٹر بس کے چھت سے نیچے اتر رہا تھا کہ ٹرالی سے ٹکرا کیا بس کنڈیکٹر کی شناخت محمد اشفاق محلہ غوثیہ کلون ننکانہ کا رہاشی سے ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ ننکانہ صاحب میں مانوالا روڈ گاؤں کی راکے قریب بس کنڈیکٹر ٹرالی سے ٹکرا کر جا بھاک ہو گیا بس کنڈیکٹر بس کی چھت سے نیچے اتر رہا تھا کہ ٹرالی سے ٹکرا گیا بس کنڈیکٹر کی شناخ محمد اشفاق محلہ غوثیہ کلونی ننکانہ کا رہائشی تھا موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی چشتیاں میں مچھلی کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے شہریوں کی بڑی تداد نے مچھلی پوائنٹس کا رخ کر لیا لیکن قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے شہری پریشان بھی دکھائی دے رہے ہیں اسے حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائن تہتار الحسن جی تھا ہے بتائیے کار موسم سرما کا آغاز ہوتا ہے چشتیاں میں مچھلی کی مانگ میں بھی اضافہ ہو چکا ہے مچھلی کھانے والے شوکین جو ہے اس وقت بڑی تداد میں مچھلی پوائنٹوں کا روح کر رہے ہیں جہاں پر وہ چھوڑ چھوڑے بچوں کے ساتھ مچھلی لینے میں مصروف عمل دکھائی دے رہے ہیں لیکن دوسری جانب شہری مہنگائی کی وجہ سے بھی کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں شہری کہہ رہے ہیں کہ پچھلی سال سے اس سال مچھلی کی قیمتوں میں بھی کافی حد تک اضافہ ہوئے مرسط یہاں پر کچھ شہری مجھوگ ہے مچھلی لینے کے لیے آئے ہیں ان سے بات کریں گے بھائی جان کتنی مچھلی لے رہے ہیں اور کیا قیمت ہے اسلام علیکم بھائی جان مچھلی کی قیمت ہے تقریباً ساڑھے چار سور پہ کلو لیکن میں دو کلو لے کے جا رہا ہوں قیمت بہت زیادہ پہلے پچھلے سال کم تھی اس سال زیادہ تو یہ اس لیے لے کے جا رہا ہوں بلائلر جو بیماری والا بچوں کو کھلائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے یہ قائد مند ہے اس لیے لے کے جا رہا ہوں بلکل یہاں پر آپ نے شہری کی بات سنی انہوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر بچوں نے فرمائش کی ہے اور یہاں پر فش لینے کے لیے آئیں لیکن مچھلی کی قیمتیں جو ہے وہ پچھلے سال کے نسبت اس سال جو ہے بہت زیادہ ہے دوسری جانب جب اس سوالے سے ہماری دکان دار سے بات ہوئی تو انہوں کا کہنا ہے کہ پیچھے سے جو مچھلی کی قیمتیں وہ بھی کافی حد سے زیادہ جو ہے تجاوت کر چکے جس کی وجہ سے ہمیں مہنگے دام ہو جائے مچھلی بیسنی پڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے گاگ یہاں پر ایک کا دکہ آ رہے ہیں اور یہ مہنگے لاہور کے نیجی ہوتل میں نیشنل پروڈکٹیوٹی اورگنیزیشن اور ایشن پروڈکٹیوٹی اورگنیزیشن کے اشتراک سے ای پی او انٹرنیشنل ورکشوپ کا انحقاد کیا گیا ہے انٹرنیشنل ورکشوپ میں چیئرمن ملت ٹریکٹر سکندر مصطفی خان مہمان خصوصی رہے ورکشوپ میں زراعت کے شعبے میں مشینوں کی اہمیت اور پیداواری صلاحیت کو بڑھانے پر بھی تباتلہ خیال کیا گیا آپ کو بتائیں کہ لاہور کے نیجی ہوتل میں نیشنل پروڈکٹیوٹی اورگنیزیشن اور ایشن پروڈکٹیوٹی اورگنیزیشن کے اشتراک سے ای پی او انٹرنیشنل ورکشوپ کا انحقاد کیا گیا ہے انٹرنیشنل ورکشوپ میں چیئرمن ملت ٹریکٹر سکندر مصطفی خان مہمان خصوصی رہے ورکشوپ میں زراعت کے شعبے میں مشینوں کی اہمیت اور پیداواری صلاحیت کو بڑھانے پر تباتلہ خیال بھی کیا گیا مزید افضلات جانتے ہیں جنید شرف کی اس رپورٹ میں لاہور کے نیجی ہوتل میں نیشنل پروڈکٹیوٹی اورگنیزیشن اور ایشن پروڈکٹیوٹی اورگنیزیشن کے اشتراک سے ای پیو انٹرنیشنل ورکشوپ کا انقاط کیا گیا ورکشوپ میں سی ای او نیشنل پروڈکٹیوٹی اورگنیزیشن عالمگیر چودری چیئرمن ملت ٹریکٹر سابق صدر لاہور چیمبر آف کمرس سکندر مصطفی خان نے خصوصی شرکت کی ورکشوپ میں جپان چین ترکی کمبورڈیا فلپائن انڈونیشیا فیجی ممالک سے زراعت کے شعبوں میں تعلق رکھنے والے فراد نے شرکت کی ورکشوپ میں زراعت کے شعبوں میں مشینوں کی اہمیت پر بات کی گئی چیئرمن ملت ٹریکٹر سکندر مصطفی خان کا کہنا تھا کہ میکنائزیشن کے ذریعے پاکستان میں گربت میں کمی اور گروت میں اضافہ ہوگا نہیں دیکھیں یہ اگریکلچر میں جو ٹریکٹر کے ذات میکنائزیشن ہے اس میں کنسسٹنسی بہت ضروری ہوتی ہے اور ملت ٹریکٹر میں مسئلے یہ ہیں کہ کہنا تو نہیں چاہیے پر یہ ہے کہ ہمارے ری فنڈز نہیں ہوتے ہیں ہمارے پیسے پھسے ہوئے ہیں اس وقت بھی پانچ چھے بلین روپیز پھسے ہوئے ہیں برحال یہ تو اپنی اپنی کمپنی کی بریشانیاں ہیں پر ہماری کوشش تو یہی ہے کہ ہم کسی طرح اس میں بڑھتے رہیں آگے چلیں فارمرز کی اسسٹ کریں دیکھیں کہ یہ میکنائزیشن کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کے لیے کوئی اور حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ پوری طرح میکنائزیشن کو آپ انٹرڈیوز کر کے فارمرز جو چھوٹا فارمر ہے نا اس تک پہچائیں تاکہ اس کی جو یلڈ ہے نا اس وقت ہماری یلڈ تو بہت ہی لو ہے اور اس میں دس پرسنٹ بھی اگر ہم یلڈ بڑھا رہے ہیں اپنی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو فوڈ کے لیے کوئی بھی امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا اس میں دیکھیں بہت ہی امپورٹنس والا ہے بہت ہی امپورٹنس والا ہے اور خاص طور پہ آج کی یہ جو ورکشپ اس کے حوالے سے کہ اگری کلچرل پرڈکٹویٹی اب ہمارا ہے یہ والا کام کے ہم لوگ ایک ذریعی ملک ہیں ہمارے کی فصلیں دیکھ لیں ہمارے فروٹس دیکھ لیں ہمارے ویجیٹیبل دیکھ لیں کسی کی جگہ پہ دیکھیں کہ تو آپ کو راہ فارم میں تو کسی حد تک ہم ان کو ایکسپورٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن اس کو ویلیو ایڈڈ پرڈکٹ ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے جیسے میں نے ایک مثال دی تھی کہ ہم لوگ دنیا کے چند بڑے اپنا جو مہنگو پیدا کرنے والے لوگوں میں سے ہیں لیکن جس کی اگلی ویلیو ایڈڈ پرڈکٹ ہے مہنگو پلپ اس میں ہم لگا ہی نہیں دو لاکھ ٹن سلانہ مارکیٹ ہے دنیا کی ورکشپ کا مقصد پاکستان میں اگری کلچرل سیکٹر کے فروغ اور پیداوری صلاح شہر لاہور میں پھل بھی آم آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہو گیا ہے پھل کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے پھل کی قیمتوں سے آوان کی چیخیں نکل گئی ہیں مزید جانتے ہیں رپورٹر آسم بدل کی اس رپورٹ میں مہنگائی کا طفان تو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا نگران حکومت بھی آوان ہم کو ریلیف دینے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے پھلوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے شہریوں کا کہنا ہے کہ برتی ہوئی مہنگائی نے تو ہماری کمر توڑ دی ہے پھلوں کی قیمتوں نے تو کانوں کو بھی ہاتھ لگوا دیئے ہیں اب تو دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے گھر کا قرائے دیں بچوں کو روٹی دیں یا پھل کریتے ہیں ہم پھل تب ہی کریتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں کیریوں کا کوہی نور نیو سخصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا فروڑ بہت زیادہ مہنگ ہے جی گھر دے قرائے پورے کریے گھر دے خرچے پورے کریے بجلی دے بلد بہت زیادہ آرہین بہت پریشانی بہت ٹینشن ہے کی اتنا زیادہ فروڑ ٹک ہے نہیں لے سکتے بچے آنے خرچے پورے کریے کیا کریے کیا نہ کریے بہت پریشانی بہت ٹینشن ہے ایو اکھو دو سیپ لینڈ تے منگیائی دیکھی جائے بہت زیادہ ہے جی بہت مشکل گزارہ ہو رہے ہیں جی بہت زیادہ مشکل گزارہ ہو گیا جی خاص طور مزدور طبقے واسطے بہت مشکل گزارہ ہیں نہیں ڈلی کے دکھا نہیں ضرورت مطابق بندہ بیمار ہے اس وقت لیا کے جلنے ہیں جی تے کوشش سے کرتے ہیں کہ زیادہ لیا کے جائیے بچے ہواستے لیا کے جائیے لیکن دو دانے صرف لینڈ یہ ہے کہ زیادہ لینڈ تے بس گزار بسر اس طرح ہوں رہے ہیں صرف لینڈ ہے تے منگا ہی ہوئی ہے کہ غریب بندے ہیں مزدور بندے ہیں مناسی کوئی بچے نہیں لے کے خواہ سکتے ہیں کوئی چیز بھی نہیں لے کے خواہ سکتے ہیں دکاندار بنال بینس کری ہے ہوتا بھی کو سور نہیں ہے گا وہ بھی کہندہ سر پچھو آ رہے ہیں میں گیا سکی کری ہے تو ساڑے پر مزدور کرے گا کی کچھ بھی نہیں کر سکتا گورنر پنجاب محمد بلیو رحمان سے چیئرمن ٹیپٹا برگیڈیا ریٹائیڈ محمد سازد کھوکر نے ملاقات کی ملاقات میں ٹیکنیکل اور وکیشنل ایڈوکیشن کے فروغ پر گفتگو بھی کی گئی گورنر پنجاب محمد بلیو رحمان کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ٹیکنیکل کورسز طلبہ کو روزگار کے مواقع پرام کرتے ہیں یہ امر قابل تاریف ہے کہ ٹیپٹا نوجوان کو فنی اور پیشاورانہ تعلیم دے کر انہیں معاشی طور پر خودمختار بنا رہا ہے بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے خبر آپ کو دیں کہ کمیشنل لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیر صدارت لاہور کے ٹرافک جیم مقامات کی نشان دہی اور لاریٹک کے حوالے سے اجلاس ہوا لاریٹک کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کا فیصلہ سٹرکچر اور اردیت کے میکنزم کی تفصیلات بھی تعلق کر لے گئی ہیں بدامی باغ لاریٹک کی ریسٹرکچنگ کے بعد جدید لاریٹک بنے گا آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ کمیشنل لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیر صدارت لاہور کے ٹرافک جیم مقامات کی نشان دہی اور لاریٹک کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے لاریٹک کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کا فیصلہ سٹرکچر اور اردیت کے میکنزم کی تفصیلات بھی طلب کر لے گئی ہیں بدامی باغ لاریٹک کی ریسٹرکچنگ کے بعد جدید لاریٹک بنے گا کمیشنل لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیر صدارت لاہور کے ٹرافک جیم مقامات کی نشان دہی لاریٹک کے حوالے سے اجلاس بھی ہوا لاریٹک کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کا فیصلہ سٹرکچر اور اردگرد کے میکنزم کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں بدامی باغ لاریٹک کی ریسٹرکٹر جنگ کے بعد جدید لاریٹک بھی بنے گا اسی پر کچھ ہی دیر میں ہم بات کریں گے اپنے نمائندہ سے آپ کو بتائیں کہ کمیشنل لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیر صدارت لاہور کے ٹرافک جیم مقامات کی نشان دہی اور لاریٹک کے حوالے سے اجلاس بھی تلک کیا گیا ہے اپڈیٹ کرتے جلے آپ کو کہ کمیشنل لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیر صدارت لاہور کے ٹرافک جیم مقامات کی نشان دہی اور لاریٹک کے حوالے سے اجلاس ہوا لاریٹک کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کا فیصلہ سٹرکچر اور اردگرد کے میکنزم کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف سے تقبالیہ کمیٹی سندھ کے چیف آرگنائزر بشیر محمد نے ملاقات کی پارٹی قائد نے اکیس اکتوبر کو منارہ پاکستان پر صوبہ سندھ سے کارکنوں اور احنماؤں کی بھرپور شرکت کو سراحہ بھی نواز شریف نے اکیس اکتوبر کو لاہور آنے والے اکلیتی ونگ کے کارکنان کرامت مسیح کے انتقال پر تازیت کی نواز شریف نے کرامت مسیح کے علی خانہ سے ہمدردی کا اظہار کارکنوں کے تاریخی جذبے اور قربانیوں کو کبھی نہیں بھلا سکتا نواز شریف نے بشیر محمد کو مسلم لیگ نون میں شمولیت پر گرم جوشی سے مبارک بات دی دی پنجاب میں پینے کے پانی کی فراہمی اور ناکاسی پر آہم اجلاس مناکت کیا گیا ہے یونیسیف مشن جے ماتا کے ساتھ چیف ایگزیگیٹیف آفیسر پنجاب آپ پاک آتھارٹی سید زاہد عزیز کی میٹنگ بھی ہوئی آن لائن اجلاس میں پنجاب میں پینے کے پانی کی صورتحال اور درپیش چیلنجز کا جائزہ لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں پینے کے پانی کی فراہمی اور ناکاسی پر آہم اجلاس مناکت کیا گیا ہے یونیسیف مشن جے ماتا کے ساتھ چیف ایگزیگیٹیف آفیسر پنجاب آپ پاک آتھارٹی سید زاہد عزیز کی بھی میٹنگ ہوئی پنجاب میں پینے کے پانی کی فراہمی اور ناکاسی پر آہم اجلاس ہوا ہے یونیس ایف مشن جی ماتا کے ساتھ چیف ایک ایزیکیٹیف آفیسر پنجاب آپ پاک اٹھارٹی سے یہ جاہی دزیز کی میٹنگ آن لائن اجلاس میں پنجاب میں پینے کے پانی کی صورتحال اور درپیش چیلنجز کا بھی جائزہ لیا گیا ہے ایسے پر مدی تفصیلات جانتے ہیں جانتے ہیں کامران علی سے جی کامران بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس کامران علی تفصیلات سے آگا کیجئے گا جی پنجاب میں پینے کے پانی کے پرامی اور نکاسی کے حوالے سے اہم اجلاس نکست کیا گیا ہے جس میں یونیس ایف مشن جی ماتا کے ساتھ چیف ایکزیکیٹیف آفیسر پنجاب آپ پاک اٹھارٹنگ سید زائد عزیز نے شرکت کی ہے آن لائن اجلاس میں پنجاب میں پینے کے پانی کی صورتحال اور درپیش چیلنجز کا جائزہ لیا گیا محفوظ اور صحت مند پانی کے وسائل کے انتظامات پر سید زائد عزیز نے مشن کو بریفنگ دی ہے سید زائد عزیز کا کہنا ہے کہ پنجاب میں یونیس ایف کے تاون سے نہری پانی کو ساف کرنے کے منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے جنہوں کی پنجاب میں یونیس ایف کے تاون کی بدولت سو سے زائد پانی کے منصوبے مکمل کیے گئے ہیں مزید سمالی پنجاب میں تیس سے زائد چھوٹے ڈیمو سے پانی کے منصوبوں پر کام کیا جائے گا مزید کام ملک میں پینے کے پانی کے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنا ہوگا مسوط قانون سادی ادارہ جاتی اور تقنیقی مسائل میں درپیش مسائل حل کرنا انتہائی اہم ہے اس موقع پر یونیس ایف کی جانب سے واش سپیشلس سباہ تمرین آتیا چودری اور پنجاب آفاق اطورتی سے دریکٹر زہیب بچ اور ڈریکٹر ساؤس آمیر خلیق نے بھی شرکت کی ہے بہت شکریہ کامران علی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے خبر آپ کو دیں کہ سباہ دار الحکومت لاہور میں انصداد سموکی کا روائیاں جاری ہیں سموکی تدارک کے لیے میٹروپولیٹن کارپریشن لاہور کا آپریشن جاری ایڈمیسٹریٹر ایم سی الڈرافیا حیدر کی حضایت پر چیف آفیسر اقبال فرید کو ایڈ فیلڈ میں منیوٹرنگ کر رہے ہیں تمام زونز میں میسٹر کوئن اور میسٹر کینن گارڈیوں سے آپریشن جاری ہے ہزشتہ چوبز گھنٹے میں 89 کلومیٹر علاقے پر انٹی سموک سپرے کروایا گئے کرکٹ کی عالم جنگ کے مقابلے بھارت میں جاری ہزشتہ روز کھیلے گئے میچ میں بھارت نے سوٹ افریقہ کو شکست دے دی ہے ٹوپ فور میں جگہ بنانی کے لیے قومی ٹیم کو اگلہ میچ بڑے مارجن سے جیتنا ہوگا شاہین گروپ سٹیج کا آخری اور اہم میچ انگلیش ٹیم کے خلاف 11 نومبر کو کھیلے گی قومی ٹیم سمی فینل میں جگہ بنانے کے لیے پر عظم دکھائی دیتی ہے کرکٹ کی عالمی جنگ کے مقابلے بھارت میں جاری ہزشتہ روز کھیلے گئے میچ میں بھارت نے سوٹ افریقہ کو بہ آسانی شکست دے دی ٹوپ فور میں جگہ بنانے کے لیے قومی ٹیم کو اگلہ میچ بڑے مارجن سے جیتنا ہوگا شاہین گروپ سٹیج کا آخری اور اہم مقابلہ انگلیش ٹیم کے خلاف 11 نومبر کو کھیلیں گے دونوں ٹیمیں 11 نومبر کو کولکیتا کے تاریخی گراؤنڈ ایڈن گارڈنز میں ٹکرائیں گی کیا قومی ٹیم سمی فینلز میں جگہ بنا پائے گی شاہیکین نیوزیلینڈ کو شکست دی ہے انشاءاللہ آگے انگلینڈ کو بھی ستنا شکست دیں گے بابر آزم بھی پرفورم کرے فخر زمان سے تو انشاءاللہ بہت زیادہ امید دیں گے بہت اچھا کھیلیں اور جو کہ شاہین فرید دیں گے ان کو بھی چاہیے تھوڑا سا بولنگ ٹیک اچھا کریں باقی اللہ تعالی خیر کریں انشاءاللہ ہم ٹروفی لے کے آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان نے نیوزیلینڈ کو بہت اچھی مارجن سہر آیا اور انشاءاللہ نیکس میچ میں بھی انگلینڈ کو اسی طرح اچھے مارجن سہر آ کے سیمن فائنل کے بھی کوالیفائی کریں گے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان اس فرلڈ کیپ کی ٹروفی لائے ہمیں شاہین فخر اور بابر سے بہت زیادہ امید دیں پاکستان ٹیم بینگلور سے کلکتہ کے لیے روانہ آج اور کل آرام کے بعد اکارا سے افسوسنا خبر آپ کو بتائیں جہاں فائرنگ کر کے خاتون اور نوجوان کو قتل کر دیا گیا ہے تھانہ صدر کی حدود میں چک نمبر چوبیس جیڈی کے قریب واقعہ پیش آیا جہاں موٹر سائیکل سوار افراؤز نے کچہری سے تاریخ بگت کر واپس آنے والی خاتون اور نوجوان کو گولیاں مار دی پولس کے مطابق واقعہ پرانی دشمنی کا شاخصانہ ہے اب گیٹ کرتے چلے آپ کو کارا سے افسوسنا خبر ہے کہ فائرنگ کر کے خاتون اور نوجوان کو قتل کر دیا گیا ہے تھانہ صدر کی حدود میں چک نمبر چوبیس جیڈی کے قریب واقعہ پیش آیا ہے جہاں موٹر سائیکل سوار افراؤز نے کچہری سے تاریخ بگت کر واپس آنے والی خاتون اور نوجوان کو گولیاں مار کر قتل کر دیا ہے پولیس کے مطابق واقعہ پرانی دشمنی کا شاخصانہ ہے خبروں کی تمام تر تفصیلات اپنے ملائزہ کی اور اسی کے ساتھ میو سٹوڈیوز سے فیل وقت اتنا ہے مزید خبروں اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں کووین اور میوز موسیقی